بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے جس طرح بہت سے دوستوں نے میسج میں درخواست کی تھی کہ پشاور کے ریگی للمہ ٹاؤن شپ کے بارے میں ہمیں بتایا جائیں تو آج میں ریگی للمہ ٹاؤن شپ پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں بیسیکل کیوں ریگی للمہ ٹاؤن بہت بڑا ٹاؤن شپ ہے تو ایک ویڈیو میں تو وہ کور نہیں ہو سکتا تو میں نے کوشش کی ہے کہ صرف ریگی للمہ ٹاؤن کے زون فور پر آج ویڈیو بنای جائیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے زون فور کا بیسیکلی یہ مین روڈ جو ہے پورے ریگی للمہ کو ٹچ کرتا ہے زون ون سے لے کر زون فائف تک یہ روڈ جا رہی ہے مین بلو وارڈ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہی بہت پیاری روڈ ہے پورے ریگی للمہ میں جو مجھے پسند آئی اور جو تقریباً بنی ہوئی بھی ہے تھی ہے اور پھر سامنے اس کے لیف سائٹ پہ زون ٹو پھر زون ٹری پہ زون فور اور پھر اینڈ میں زون فائف ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ویسے تو اخبارات میں اور کافی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریگی للمہ ٹاؤن اسلام آباد کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں دوسرا بڑا ٹاؤنشپ ہے اور کچھ لوگ تو اسے ایشیا کا ابھی سب سے بڑا ٹاؤنشپ دوسرا بڑا ٹاؤنشپ قرار دیتے ہیں تو یہ تو وقت پھر بتائے گا کیونکہ ابھی تک اس کے زون ٹو اور زون زون ٹو زون ون اور زون فائف پہ کام بہت کم ہوا ہے زون ٹو اور زون ون پہ تو توڑا بہت پھر بھی ڈیویلیمنٹل کا کام ہوا ہے لیکن زون فائف کا تو ابھی تک نام نشان بھی نہیں ہے قبضہ بھی لوگوں کے پاس ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں مطلب کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس کا قبضہ ابھی تک نہیں لے پائی تو ویڈیو کے اس سائٹ پہ یہ جو ہے یہ زون ٹو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کام نہیں ہوا بلکل ابھی جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ زون فائف ہے یہ ایریا جو ہے یہ زون فائف ہے بلکل سامنے والا لیف سائٹ پہ اور یہ جو ہے زون فور کا اینڈ ہے اور جو لیف سائٹ پہ آپ کو بجلی کے کمے نظر آ رہے ہیں اس کے لیف سائٹ پہ جو ہے یہ زون فور کا وہ گالف کورس ہے مشہوری زمانہ جس پر اکثر لوگ دوقہ کہتے ہیں کہ گالف کورس کے سامنے آپ کا پلات ہے اور بہت مہنگی لوکیشن ہے یہ بہت ہی زون فور اور زون تری میں یہ سب سے مہنگی لوکیشن ہے تو ابھی تو گالف کورس کا کوئی نام نشان تک نہیں ہے ٹائم کے ساتھ بن جائے گا اس کے ساتھ پھر ایک ندی بے رہی ہے اور ندی کے اس پر زون فائف ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس زون فائف کا نقشہ صرف موجود ہے باقی ڈیویلنٹ میٹل کے کام کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ اس انتظار میں مر گئے ہیں وفات پا گئے ہیں ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں کہ ریگلر الما ٹاؤن شپ بنیں گی اور ہم وہاں پر جو ہے گر بنائیں گے میں بھی کلاس ٹین میں تھا جب ہم سنتے تھے کہ ریگلر الما ٹاؤن بنے گا اور یہ بہت خوبصورت ٹاؤن ہوگا تو اللہ اللہ کرتے ٹاؤن شپ تو بن گیا اور زون ٹری اور زون فور میں کافی مطلب کنسٹرکشن کے کام بھی ہوئے ہیں لوگ آباد بھی ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک بلڈنگ یہ ڈی اے چے ہے پشاور ڈی اے چے کا سیکٹر اے اور بی اور یہ کمرشل پلازا آپ کو سامنے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ڈی اے چے پشاور کی اور اس کے روڈ سارے کمپلیٹ ہے سیکٹر اے بی سی ڈی ای کے تقریباً ڈیولپیٹر کام ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ لے زون فور کی پوزیشن کہ ابھی بھی مطلب روڈ فل حال ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہے تو دعائی ہم کر سکتے ہیں اور تو کیا ہو سکتا ہے یہ مہین انٹرنس ہے کینال روڈ کی طرف سے زون فور کے لیے تو روڈ اتنے بڑے نہیں ہے اتنا بڑا ہاؤسنگ سکیم ہے لیکن روڈ مجھے اس کے بالکل بھی پسند نہیں آئے بجلی کا نظام جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ نہیں ہے وہی ٹی پی کے لیے وہ جو ہے کیا کہ سکتا ہوں میں اب بہت زیادہ تنقید بھی نہیں کر سکتا تو یہ محید پہ ہے کہ انشاءاللہ باقی جو اس کے نئے سیکٹر بنیں گے وہ زون فائف اور زون ٹو تو اس میں بجلی کا نظام جو ہے وہ سارا انڈرگراؤنڈ ہوگا یہ جو ہے سینٹر پوائنٹ ہے اس کے جو ہے لیف سائٹ پہ ہے زون ٹری اور یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس کا زون فور ہے تو گھر تو کافی بن چکے ہیں اس میں گھر بھی بنوا ہوا ہے پولیس ٹیشن بھی بننے ہوئی ہے بجلی کا نظام بھی ہو چکا ہے ابھی پی ڈی اے کی جو میں آفے سے وہ بھی ریگلر المہ میں شفٹ ہو گیا ہے گیس بھی کچھ ایریاز میں آگئی ہے پانی کا نظام ٹی کے زبردست پانی کا نظام بلکل اے ون پرفیکٹ کام کر رہے ہیں پلانٹیشن وغیرہ پہ بھی کافی مطلب کام ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن لازمی بات ہے کہ بیس پچیس سال ہو گئے تو لازمی بات ہے کہ پلانٹیشن روڈ نے اس ٹائم پہ کی تھی تو ابھی تو وہ بڑی ہو گئی ہو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ سلائٹس بلکل مطلب جو زون 3 زون 4 کے مین روڈ سے ان پہ سٹریٹ سلائٹس لگے ہوئے ہیں مسجد وغیرہ تقریبا ہر سیکٹر میں بن چکے ہیں کمرشل سینٹرز اور مارکیٹس وغیرہ چھوٹے چھوٹے پارکس بھی مطلب ڈیفرنٹ سیکٹرز جو ہے زون 3 کے اور زون 4 کے اس میں پارکس وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں کنسکشن کا کام کافی تیز چل رہا ہے کافی تیز چل رہا ہے زون 3 زون 4 میں تقریباً دس مردے کے اپلاٹ جو ہے رفلی جو ستر لاکھ سے پھر اسی پچھستی لاکھ تک اور کنال کا ایک دس سے پھر ایک بیس ایک تیس کے درمیان چل رہا ہے اب پینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ میں رفلی آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں فل ڈیویلپمنٹ کا کام تقریباً ابھی بھی اس میں دو تین چار سب ہوں گے جب فل کام جو اس میں کمپلیٹ ہوگا یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین جو پارک ہے زون 3 والا تو اگلی ویڈیو میں میں زون 3 اور زون 2 اور زون 1 پہ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آج صرف زون 4 پہ میں کام کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈیفرنٹ سٹریٹس اور سیکٹرز کے دکھائے جائے زون 4 کے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بشاور کے جتنے میگا پروجیکٹ سے کمرشل لیٹڈ جتنے پروجیکٹ سے گورنمنٹ سیکٹر کے ہے پراپٹی میں ہے جو پلازز وغیر پلازز وغیرہ ہے سپورٹس کے تو ان پہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتا ہوں اور یہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے بس کبھی کبھار بندہ تنگ ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنی کی بس کووڈ نائنٹیم بھی چل رہی تھی تو ایک یہ شوک ہو گیا تو دیکھتے کہ کیا بنتا اس سے تو ابھی تو چینل کافی اچھا چل رہا ہے ویوز وغیرہ بھی آ رہے اگر آپ لوگ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت آگے جائے گا یہ چینل تو اپنی کوشش میں کر رہا ہوں اور جو فیکٹ ہے میں وہ بیان کرتا ہوں جو موڈ کی تعریفیں مجھے پسند نہیں ہیں تو جو حقیقت ہے جو دیکھ رہے وہی میں اس پہ بات کرتا ہوں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب پراپرٹی ڈیلرز کی طرح بس آپ کو جو ہے وہ ایک چوٹی سی چیز بڑی بتا کر دکھا کر بیچو یا آپ کو غلط انفرمیشن دوں زون 3 اور زون 4 میں یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کافی گر بنے ہیں کافی گر بنے ہیں اور زندگی روا دوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا جس طرح میں نے کہا کہ یہ اب یہاں سے یہ زون 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ